ناظرین اکرام ہم پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا قرینہ سکھایا ہے اور آقبت سمارنے کا موقع فرہم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام جیسے محسنین ہمارے رہنما ہیں لیکن ناظرین دو شخصیات ایسی ہیں جو ان عظیم ہستیوں کی بھی محسن ہیں ان میں پہلی شخصیت توم المومنین سیدہ خدیجہ السلام اللہ علیہہہ ہیں اور دوسری شخصیت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ہے ان دو شخصیات کی معاونت اور حمایت کی بدولت تھی اسلام ابتدائی برسوں میں قریش مکہ کی شدید سختیوں کے باوجود اپنی روشنی پھیلاتا رہا آج بروز انتس شوال سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ظہور کا مبارک دن ہے ابو طالب علیہ السلام کا اسم گرامی عمران تھا ابو طالب آپ کی گنیت تھی آپ علیہ السلام کا تعلق مکہ کے ممتاز قبیل قریش کے باعزت خاندان بنو حاشم سے تھا آپ کے والد عبد المطلب قریش کے بڑے سردار اور بزرگ تھے عبد المطلب کے بعد یہ ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آئی آپ کا احترام صرف آپ کے نصب اور آپ کو حاصل اہم ذمہ داری ہی کی بدولت نہیں بلکہ کردار اور سیرت کے سبب بھی ہوتا تھا آپ اللہ کے ایک سچے وری اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے وسیع تھے ان کا شمار عرب کے گنے چنے موہدین میں ہوتا تھا جو بوسط محمدی سے قبل بھی صرف اللہ کو معبود مانتے تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ برس کی عمر کو پہنچے تو عبد المطلب داخل مفارقت دے گئے عبد المطلب علیہ السلام کو اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت خاص لگاؤ اور عقیدت تھی اس لیے آپ نے ویسال سے قبل بطور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سب سے باعتماد فرزند ابو طالب علیہ السلام کو تفویز کی سرکار ابو طالب اور ان کی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ نے اسے اپنے لیے احزاز سمجھا یوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاک گھرانے میں پرورش پانے لگے ابو طالب کو اللہ نے چار فرزند اور تین صاحبزادیاں عطا فرمائیں لیکن ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ نے ہمیشہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد پر ترجیح دی دراصل یہ شخصیات بوسط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی درست عقیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت رکھتے تھی انہیں معلوم تھا کہ ان کے گھر میں کیسا نور پرورش پا رہا ہے سترہ برس تک ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ کے سائے آتفت میں رہنے کے بعد جب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچیس برس کے عمر کو پہنچے تو سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ سے نکاح فرمایا یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے لیکن اس دور میں بھی ابو طالب کی گھرانے کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرا رہا جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لائے اور رسالت کا مشن باقاعدہ طور پر شروع ہوا تو خدیجہ علی اور ابو طالب علیہ السلام سب سے پہلے آگے بڑھے اور اس مشن کی پہلی صف میں کھڑے ہو گئے قریش مکہ اپنی جاہلیت کے سبب جب شمعہ رسالت کو بجھانے کے در پہ ہو گئے تو یہ شخصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر کھڑی ہو گئیں یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عرب میں اس وقت ریاست حکومت اور عدالت کا کوئی نظام نہ تھا انسان کی جان مال اور عزت کی حفاظت اس کا خاندان ہی کیا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تین سو ساٹھ بطوں کے شہر میں ایک خدا کی طرف بلانا شروع کیا تو کئی شقی القلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بن حاشم کے سردار جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذمہ داری کئی گناہ بڑھ گئی آپ علیہ السلام اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے لیکن لمحے بھر کو بھی اپنے بھتیجے اور اللہ کے آخری نبی کی حفاظت سے غافل نہ ہوئے مشرک سرداروں نے لاکھ کوششیں کی کہ ابو طالب علیہ السلام کو رسول اللہ کی حمایت اور حفاظت سے دست بردار کروالیا جائے کبھی خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی اور کبھی لالس دیئے گئے لیکن ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ان چیزوں سے مبرہ اور پاک تھی آپ علیہ السلام ڈٹ کر آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر معمور رہے اور دین خدا کی اعانت کرتے رہے جب مشرکین کا کچھ بس نہ چلا تو بن حاشم کا سماجی اور معاسی بائیکارٹ کر کے انہیں شہر بدر کر دیا گیا خاندان رسول حق کی تبلیغ کی پاداش میں ایک سنگلاخ پہاڑ کی اوٹ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے مشرکین مکہ نہ تو بن حاشم کے ساتھ کسی قسم کا لیندین کرتے تھے اور نہ ہی ان تک خوراک پہنچنے دیتے تھے ایک بے آب و گیا وادی میں بھوک پیاس اور سختیوں کی یہ زندگی تین برس تک جاری رہی ابو طالب علیہ السلام نے یہ سب مشکلات سہ کر بھی اپنے بتیجے کو بھرپور حمایت فرام کی آج تک یہ وادی جناب ابو طالب کے نام سے منصوب ہے ناظرین اکرام بوسط نوی کے نوے سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا دراصل اس برس اسلام کے دو عظیم موسن اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان میں پہلی شخصیت سیدہ خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ کی تھی اور دوسری سید نابو طالب علیہ السلام کی جب یہ دونوں ہستیاں داغی مفارقت دے گئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام اور مومدین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا مکہ شہر میں مسلمانوں کا رہنا مسکل تر ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ چند ورس بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اہل بیت اور اصاب کے ساتھ یسرب کے جانب سفر کرنا پڑا سرکار ابو طالب علیہ السلام اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی محمد اور آل محمد علیہ السلام کو بیار و مردگار یا تنہا چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ اپنے دو شیر جوان بیٹوں جعفر علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو اے آنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معمور کر گئے یہ دونوں بھائی ہر موقع پر اسلام کا بہترین اساسہ ثابت ہوئے اللہ تعالیٰ یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور حمایت کے ساتھ ساتھ علی علیہ السلام اور جعفر تیار علیہ السلام کی صورت اسلام کے شیروں کو تیار کرنے کا عجر بھی عطا فرمائے گا